موجود ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ مریم اورنگزیب صاحبہ خوش آمدیت کہیں گے آپ کو مریم اورنگزیب صاحبہ کیا فرماتی ہے آپ اس حوالے سے نیب کہتی ہے کہ ان کے پاس وارنٹ گرفتاری بھی موجود تھے سپریم کورٹ کے آرڈرز بھی موجود تھے جبکہ آپ کا کہنے ہے کہ یہ زیادتی کی ہے نیب نے رحمان الرحیم جب وارنٹ موجود ہوتے ہیں اس کے ساتھ سپیشنٹ ایویڈنس ہوتا ہے تو گیٹ پہ وارنٹ دکھائے جاتے ہیں شباز شریف کو دو مہینے کسٹڈی میں رکھا پھر جیل میں رکھا لاہور ہائی کوٹ نے کہا گرفتاری غلط تھی ایک رفے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی اور اگر انویسٹیگیشن کے دوران کرپشن کرنی ہے تو وزیر آزم عمران خان کی گرفتاری کریں ڈیفینس منسٹر کی کریں ایک خرب کے کھڑوں کی کریں گرفتاری اس کے بعد تمام وزیر تمام لوگ جو مطلوب ہیں انکوائری اورین سب کی گرفتاری کریں کیا گرفتاری صرف نواز شریف مریم نواز شباز شریف حمزہ شباز اور مسلم نون کے رہنماؤں کی رہ جائے ہیں مریم اورنزب صاحبہ آپ کا شکوہ بجا کہ اس طرح سے گرفتاری نہیں پہلے انویسٹیگیشن اور تمام تر تحقیقات ہونی چاہیے ہیں لیکن نیب قوانین میں بھی ہے کہ پہلے تو تمام تر انویسٹیگیشن ہوتی ہے اور اگر وہاں پر ثبوت کچھ ملتے ہیں تو پھر گرفتاری عمل میں لائی جاتی ہے ایک تو ورنچ گرفتاری اوپر سے سپریم کورٹ کا اوڈر دیکھیں بات یہ ہے کہ گرفتاری جو ہے کالے قانون کے تحت اگر کی جائے گی تو وہ غیر کا نیب کا قانون ہی غیر قانونی ہے اور آپ کیوں گرفتار کر رہے ہیں آپ کو کوئی اگر کوئی بھاگ کے جا رہے ہیں وہ تو اپنی بیمار بیٹی کو لندن میں چھوڑ کر لندن سے واپس آئے حمزہ شباز شریف نیب کی تیشی میں تیش ہونے کیلئے ہیں سفیشنٹ ایویڈنس کدھر ہے آپ ایک این نونمس اپلیکیشن میڈیا کو دیتے ہیں این نونمس لیکن وہ سفیشنٹ ایویڈنس نیپ کی تجوری نہیں رہتا ہے وہ کیوں نہیں باہر آتا وہ کدھر جاتا ہے وہ سارا ایویڈنس جب کوئی الزام ثابت نہیں ہوتا تو ایسک بیونڈ نینس کا الزام لگا دیا جاتا ہے یہ کس قسم کی باتیں ہیں یہ کس قسم کا لیکن کیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ حکومت اپنی کارکردگی اپنی نا اہلی اپنی نالائکی عوام کے اوپر ظلم کو اب نظر ہٹانے کے لیے اس قسم کے ہتنڈے استعمال کرتے ہیں مریم صاحب یہ بھی فرمایا گا کہ اس وقت احتجاج بھی کیا گیا کارکنان بھی وہاں پر موجود رہے آپ سمجھتے ہیں کہ قانونی جنگ کو قانونی طریقے سے ہی ٹیکل کیا جائے اور اس طرح سے ریزسٹنس جو ہے وہ غیر قانونی ہے یا نہیں کرنی چاہیے دیکھیں ہم نے اگر کسی نے جھوٹے الزامات کے باوجود اکاؤنٹی بلیٹی کے اس سے گزرے تو وہ شریف خاندان ہے اور پاکستان مسلمی نون کے رینما آئے اس وقت ہیں اور اگر یہ تمام چیزیں فرمایشی پروگرام نون کا لیے چلتا رہے گا نیب کا تو یہ فرمایشی جرح جا کے وزیراعظم عمران خان سے کریں اور فرمایشی طور پر ان سے بھی گرفتاری لیں نیب کا ازاد ادارہ ہے آپ کے خیال میں ایسا نہیں ہے یہ اگر ازاد ہوتا تو شباز گل صاحب کو آج یہ بیان نہ دینا بھی تو آپ سمجھتی ہیں کہ حکومت استعمال کر رہی ہے نیب کو عمران خان استعمال کر رہی ہے نیب کو جی بہت شکریہ آپ کا مریم اور انگزیب صاحبہ ترجمہ نون لیگ گفتگو کرنے تھے ان کا کہنا تھا کہ حکومت جو ہے وہ اس وقت استعمال کر رہی ہے نیب کو اور کالا قانون جو ہے وہ ہم نہیں مانیں گے اور انہوں نے کہا کہ ہم مضاہمت بھی کریں گے